نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں جے جین نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ محمد ویس آئیے صبح کی شروعات کرتے ہیں دیش پردیش کی مکھی خبروں کے ساتھ مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی نے ایک لب ویدھیالے کھٹیمہ میدان میں پہنچ کر ایک لب ویدھیالے سمیت پیتالیس کروڑ چوبون لاغ ان پنچاس ہزار کی ویبنی یوجناو کا لوکار پڑ اور دو سو تیس کروڑ سیتیس لاگ بیاسی ہزار کی چوراسی یوجناو کا شلانیاز کیا اس دوران مکھی منتری نگوشنا کرتے ہوئے کہا کہ اتراخن میں کھیل ویدھیالے کا نرمان ہو رہا ہے جس کا نام مہارانہ پرطاپ کے نام پر رکھا جائے گا اتراخن میں چناؤں سے پہلے پورو سینکو کو اپنے پکش میں لانے کے لیے سیاسی دلوں میں جنگ تیز ہو گئی ہے لہٰذا آپ کانگریس دیونگت سی ڈی ایس ویپن راوت کو شردہانجلی دینے کے لیے بڑے اسطر پر تیاری کر رہی ہے پارٹی کے اور سے پردیش میں ایک یاترہ نکالی جائے گی اور یاترہ کے ذریعے راوت کو شردہانجلی دی جائے گی کانگریسیز یاترہ کو ویپن راوت کی تیروے کے دن ان کے گاؤں سے نکالنے کے تیاری میں ہے اتراخن کی پشکر سنگھ دھامی سرکار نے راجی کے آندولنکاریوں کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے دراصل راجی سرکار نے چنیت اتراخن راجی آندولنکاریوں کی پینشن بڑا دی ہے راجی سرکار نے الگ لکھ شیڑیوں میں ایک ہزار سے چودہ سو روپیے تک پرتیمہ کی پینشن میں اضافہ کیا ہے وہیں راجی سرکار راجی میں دیے جانے والے ٹیبلیٹ کی جگہ اب لابارتیوں کے آکاؤنٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنے کی یوجنہ بنا رہی ہے بھارت کے سٹار بیڈمنٹن کھلاڑی کدامی شیقاند نے ورلڈ چیمپنشپ کے فائنل میں جگہ بنا کر اتحاص رضیہ ہے دراصل بیڈبلو ایف ورلڈ چیمپنشپ میں کے منز سنگل سیمی فائنل میں بھارت کے ہی دونوں کھلاڑیوں لکھ شیسین اور کدامی شیقاند کی ٹکر ہوئی جس میں کدامی شیقاند نے لکھ شیسین کو سترہ اکیس چودہ اکیس اور اکیس سترہ سہرہ کر فائنل کا ٹکٹ کٹایا کرناٹک اور مہاراشت کے بیج سیمہ ویوات کو لے کر جاری تناؤ کے بیچ چھترپتی شیواجی مہاراج اور سانگولی رہینہ کی پرتیماؤں کو توڑے جانے کے ویروت کے بعد اتپن نے ہوئے تناؤ کے چلتے بیل آگوی کے بڑی سباہوں پر بین لگا دی گیا ہے بڑھتے تناؤ کو دیکھتے ہوئے کرناٹک سرکار نے انیس دسمبر کو صبح چھے سے نو اور بیس دسمبر کو صبح چھے بجے تک بیل گاوی میں دھارہ ایک سو چوالس لگا دی ہے ایٹی ایم دھوکہ دلی کی بڑھتی گھٹناو کو دیکھتے ہوئے بھارتی سٹیٹ بینک نے اپنے گھرہکوں کے لیے ایک بڑا اپ ڈیٹ کیا ہے اب ایس بی آئی کسٹمرز جب ایٹی ایم سے دس ایار یا اس سے ادھیک روپے نکالے جائیں گے تو بینک کی طرف سے ان کے ریسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک او ٹی پی آئے گا جسے گھرہک کو ایٹی ایم ماشین میں ٹائپ کرنا ہوگا اس پروسیس سے گجرنے کے بعد ہی آپ ایٹی ایم سے روپے ویڈرول کر سکیں گے بینک کا دعویہ ہے کہ اس سے ایٹی ایم فراڈ پر لگام لگائے جا سکے گی امریسٹر کے شریہ ہرمیندر صاحب گریدوارے میں جسے گولڈن ٹیمپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں شنیوار شام شریہ گروہ گرنس صاحب کی بیعدبی کی کوشش کرنے والے ایک یوک کو لوگوں نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یوک نے سچھکھنڈ کے اندر بنے جنگلے پر سے کود کر شریہ گروہ گرنس صاحب کی بیعدبی کرنے کی کوشش کی تھی پنجاب کانگریس کے ادھیاکش نو جو سنگھ صدو نے عام آدمی پارٹی کے پرمک ارویند کیجریوال کو راجنیتک پریہٹن قرار دیا ہے اور کہا کہ وہ راجویں ویدانصبہ چناؤں سے ٹھیک پہلے جھوٹے وادوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں صدو نے کیجریوال کو روزگار کے مددے پر بحث کرنے کی چناؤتی دی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے دلی میں آٹھ لاک نوکریوں کا وعدہ کیا تھا لیکن صرف چار سو چالیس نوکریہ دی ہے راستری سویم سیوک سنگھ کے پرموک مہن بھاگوان نے کہا کہ میڈیا آر ایس ایس کو سرکار کے ریموٹ کنٹرول کے روپ میں پیش کرتا ہے لیکن سچائی سے آگے کچھ بھی نہیں ہو سکتا سنگھ پرموک مہن بھاگوان نے یہ بھی کہا کہ حالانکہ بھارت ایک وشو شکتی نہیں ہے لیکن نشچت روپ سے کورونا مہاماری کے بعد کے یوک میں بھارت کے اندر وشو گروہ بننے کی شمطہ ہے وائیو سینا کی پرموک ایئر چیف مارشل ویبیک رائے چودری نے کہا ہے کہ پوروی لگداخ میں بھارتی وائیو سینا اپنی تیناتی جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ چین کے ساتھ گدی روض ابھی کم نہیں ہوا ہے اور ضرورت پڑھنے پر وائیو سینا اپنے سینیکوں کی اپستیتی بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے تو دیش پردیش کی ان مکھی خبروں میں ابھی کے لیے اتنا ہی باقی کی خبروں کے لیے آپ بنے رہیے جے جے نیوز کے ساتھ نمسکار